اور کچھ کر گزرنے کا ججبہ ہو تو یہ بات مائنے نہیں رکھتی کہ انسان کی ورطمان پرستیتیاں کیا ہیں جس سے یہ پتہ ہو کہ اس کی منزل کہاں ہیں وہ جندگی کی تمام چنوٹیوں، مسکلوں اور ویپریت پرستیتیوں سے نکل کر اپنی سوچ اور ججبے کو پورا کرتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کرتا ہے آج کی ہماری کہانی ہے نرما گروپ کے سنستاپک اور چیئرمن کرشن بھائی پٹیل کی جو ایک سمیں میں سائیکل سے گھر کر جا کر ڈیٹرجنٹ پاوڈر پیشا کرتے تھے لیکن آج ان کی کل سمپتی لگ بک بارے ہجار کروڑ ہے گرسن بھائی کا زنم 13 اپریل 1944 کو گجرات میں کسان پریوار میں ہوا تھا اس سمیں بہت کم لوگی اسکول کے بعد آگے کی پڑھائی کر پاتے تھے لیکن انہوں نے ایک کسان کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی کیمیسٹری میں پی ایس سی کی ڈگری پرابط کی اور اس کے بعد انہیں احمدہ باد میں لیب اسسٹینٹ کی سرکاری نوکری مل گئی لیکن اپنی اس نوکری سے بھی سنتج نہیں تھے کام کرتے کرتے ان کے دماغ میں کچھ بڑھا کرنے کا ویچار ہمیسہ چلتا رہتا تھا اور اسی دوران ایک دن ان کے مند میں آئیڈیا آیا کہ کوئی ایسا ٹیٹرجنٹ پاوڈر تیار کیا جائے جو کم قیمت پر بہتر دولائے کر سکے اور پھر کیا تھا انہوں نے اپنی کیمسٹری کی ڈگری اور لیب سے ملے انہوبہ کے بل پر ایک ایسے پیلے رنگ کا پاوڈر تیار کر لیا جو اچھی کوالٹی کا ہونے کے ساتھ ساتھ کم قیمت میں بیچا جا سکتا تھا اور پھر انہوں نے اپنے گھر کے پیک یارڈ میں ہی پاوڈر بنانے کا کام شروع کر دیا جسے وہ پیکٹوں میں بھر کر آفیس جاتے سمیت سائیکل سے دور ٹو دور سپلائی کرتے تھے اور راستے میں ملنے والے سبھی لوگوں سے ایک بار خرید کر استعمال کرنے کا آگرہ کرتے اور پسند نہ آنے پر پیسے واپس کرنے کی گارنڈی دیتے اس سمیہ مارکیٹ میں ملنے والے پاوڈر کے قیمت بارے سے دیرہ روپے پرتی کلوگرام تھی اور اس سمیہ وہ اپنے پاوڈر کو ماتر تین روپے پرتی کلوگرام کے حساب سے پیچ رہے تھے بہتر دولائی کے ساتھ جاتھ کم قیمت والا ان کا پاوڈر گھر گھر میں پسند کیا جانے لگا اور 1969 تک آتے آتے ان کے پاوڈر کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ وہ اکیلے اس کی سپلائی نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ کر ایک فیکٹری لگانے کا فیسلہ گیا اور اپنی بیٹی نیروپما کے نام پر انہوں نے نرمہ نام سے اپنا پاوڈر مارکٹ میں اتارا پہلے کم انکم والے لوگوں کی پسند نرمہ اب لگ بک سب لوگوں کی پسند بن چکا تھا اس سمیں اس کا مقابلہ ہندوستان لیور کے واسنگ پاوڈر سے تھا تب انہوں نے ٹی وی ریڈیو پر اپنا ایٹ دینا شروع کیا جو اس سمیں بچے بچے کی جبان پر تھا اور سن 2000 تک آتے آتے ان نرمہ ایک ایسا برانڈ بن گیا جو نرمہ باد، نرمہ بیوٹی سوپ اور سوپر نرمہ ڈیٹرجنٹ کے ساتھ گھر گھر میں چھا گیا کرسن بھائی پٹیل نے سکشا کے شیطر میں بھی سرانیہ یوگدان دیا ہے انہوں نے احمدہ باد تتہ کجرات میں بہت سے کولیجوں کا نرمان کروایا ہے جنہیں نرمہ ایجوکیشن اور ریسرچ فاؤنڈیشن نام کی سنسطہ دوارہ سنسلت کیا جاتا ہے